خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب کا پوتا ہے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق کا بڑا مدہ ہوں مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے مجھے خوش ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آسکوں تم اپنی ضرورت بیان کرو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا نوجوان نے کہا امیر المومنین میں اس وقت اللہ کے گھر بیٹا میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسی ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیٹا سے باہر آئے اسے میرے پاس لے گر آنا سالم بن عبداللہ ابن عمر جیسی ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا نوجوان اب تو تم بیٹ اللہ میں نہیں ہو اب اپنی حاجت بیان کرو میرا دیل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کرو سالم بن عبداللہ نے کہا اے امیر المومنین آپ میری کونسی ضرورت پوری کر سکتے ہیں دنیایوی یا آخرت کی امیر المومنین نے جواب دیا میری دسترس میں تو دنیایوی معلومتا ہے سالم بن عبداللہ نے جواب دیا امیر المومنین دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کام مالے کے پل ہے آپ سے کیا مانگوں گا میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگائے نوجوان یہ تو نہیں تیرا خون بول رہا ہے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کو حیران اور ششدر دے چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملہ کا گلی میں داخل ہوئے اور نظر سے اونجل ہو گئے